بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم النبی ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام حجامہ علاج اور سنت اور میں ہوں آپ کا میزمان شاہد بسرور ناظرین کرام انسان کو اللہ تعالی کی بخشی ہوئی جو نعمت صف سے بڑی نعمت ہے یعنی انسان کی زندگی اس کا اندازہ یا اس نعمت کا ادراک یا اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یا تو وہ کسی حادثے کا شکار ہو اور اس کے بعد وہ اسٹیبل ہو جائے دوبارہ سے اپنی زندگی میں لوٹ کر آتا ہے یا پھر وہ شدید بیمار ہو اور دوران علاج یا پھر صحت یابی کے بعد اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی قدر اور قیمت کیا ہے یا اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے یا انسان کسی بڑی اور محلک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی موت نظر آنے لگتی ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس دنیا میں کوئی سورس نہیں ہے اگر اس کے پاس کوئی راستہ ہے کوئی شفا دے سکتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی ذات ہے دوائیں تجربات طریقہ علاج یہ تو دنیا میں ہر خطے میں ہر زمانے میں ہوتے رہیں ہوتے رہیں گے اور ہوتے ہیں لیکن شفا دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے لوگ مختلف علاج کے طریقوں سے شفایاب ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی طریقہ ہے علاج کا جس سے شفا حاصل ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ شفا دینے والی اللہ تعالی کی ذات ہے اور اگر کوئی سورس ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے رکھی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں ہو سکتی اور ہم پروگرام میں ایک ایسے طریقہ علاج کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں بلا شبہ شفا دینے والی اللہ تعالی کی ذات ہے اور جو نسبت ہے وہ رسول مقبول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو طریقہ علاج جس کو ہم ہجامہ کہتے ہیں کپنگ ٹروپی جس کو کہا جاتا ہے یہ وہ طریقہ علاج ہے کہ جو سندت طریقہ علاج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار بھی فرمایا اور اس کے کیا فادیت کے حوالے سے آپ نے مختلف مقامات پر فرمایا بھی یعنی آدیس مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں ہجامہ پر گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر آسیف احمد صاحب تشریف فرما ہے اسران ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جن کے حوالے سے میں نے اس سے قبل پروگرام سے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈبل ڈاکٹر ہیں یعنی آپ نے بی بی ایس بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پی ایڈی بھی کیا ہے یعنی آپ فارمکولوجی میں پی ایڈی ہیں اور یہ وہ لوگ کہ جو یہ جو ٹب کے طریقے ہیں ان سے واقفیت نہیں رکھتے جو کہ ایم بی بی ایس کوالیفائیڈ نہیں ہیں اور ایم بی بی ایس کے بعد بھی جنہوں نے ہجامے میں سپیشلائزیشن باقاعدہ طور پر اس کا انہوں نے اس طریقے علاج کو سیکھا ہوا نہیں ہے ان لوگوں کے علاوہ کسی سے نہ کرائیں کیونکہ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے ایک دفعہ ملتی ہے اس زندگی اس زندگی کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے ایک اور صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے اور یہ صاحب جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب سے علاج کروایا ہجامہ اختیار کیا اور اس کے بعد صحت پائی ہے ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے محمد شفیق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسوان کو شفیق صاحب آپ ٹھیک ہیں شفیق صاحب شفیق صاحب سے تو رضی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجامے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ تین تاریخیں جو ہیں چاند کی یہ زیادہ بہتر ہیں وہ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر اشارت فرمائیں اور اس نزبت سے جو یہ گفتگو ہے وہ بھی فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آج جس موضوع کو چھیڑا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کالے لینے کے دوران یہ بات پوری نہ ہو سکے تو اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھیں اسی حوالے سے یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے افضل تاریخیں افضل تاریخیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترمیزی شریف میں ایک حدیث درج میں امام ترمیزی نے جو تاریخیں ہیں وہ چاند کی جو سترہ تاریخ ہے جو انیس تاریخ ہے اور جو اکیس تاریخ ہے چاند کے اعتبار سے یہ افضل ہیں پہلی بات یہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ افضل تاریخیں ہیں یعنی اس کے علاوہ بھی ہجامہ کروایا جا سکتا ہے یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جمعہ کا دن افضل رمضان کے روز افضل اسی طرح ہجامے کے حوالے سے یہ تاریخیں افضل لیکن رمضان کے علاوہ بھی روزیں رکھے جاتے ہیں اور جمعہ کے علاوہ بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو اس حدیث کے اندر افضلیت کا اظہار ہے اس کی فوقیت کا اظہار ہے لیکن اس میں اس موضوع میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں یہ چیز نہیں اختیار کی جاتی دوسرا یہ کہ جیسے کہ میں اس بات کو اون کرتا ہوں اور بڑے فخر سے کہتا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ اسلام ایک بہترین دین ہے ایک بہترین مذہب ہے دلشبہ اور اسلام کو ایز ای ریسرچر ایز ای سائنٹس ایز ای ڈاکٹر ایز ای میڈیکل پیکٹیشنر میں لیتا ہوں کہ اسلام ایز ای سائنٹیفک ریلیجن سائنٹیفک ریلیجن کیا ہے کہ اسلام کی کوئی بھی بات سائنس سے متصادم نہیں ہے اور رسول مغرول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ جس کے اندر ہجامے کی افضل تاریخوں کا تذکرہ ہے یہ بھی ایک سائنسی علم سے اس کی ہمیں تشریح ملتی ہے جس طریقے سے آپ بھی دیکھیں کہ اسلام کے اندر ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ سولر اور لیونر سائیکل کے ساتھ منسلک ہے ہم ساری نمازیں سولر سائیکل سے کرتے ہیں سورج یہاں آجائے فجر سورج یہاں آجائے زہر سورج یہاں آجائے اثر بغیرہ بغیرہ اسی طرح ہمارے جتنے جو سیلیبریشنز ہیں عید کی اور رمضان کی اور محرم کی وہ چاند سے ہیں چاند یہاں آجائے یہ شروع چاند یہاں پہنچ جائے چاند اب ہو کیا رہا ہے یہاں پر مختصرا یہ ہے ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ ایک فینومینا لیونر سائیکل کے اندر ہمارے پلانٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چاند کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں تو پانی جو ہے نا اس پلانٹ پہ متلاتم ہو جاتا ہے تلاتم میں ہوتا ہے اور ایک بھور پیدا ہو رہا ہوتا ہے جوار بھاتے ہوتے ہیں ایک زور میں ہوتا ہے اب یہاں پر دلچسپی کا مقام یہ ہے کہ یہ اس سے اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بھی جو قول ہے جو حدیث ہے وہ کیسے ٹائی اپ ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ ہم ایز ایومن سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم ستر فیصد پانی سے بنے ہیں ہم 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 تو جب یہ لیونر مومنٹ میں میں آپ کی اس گفتکو کو یہی سے شروع کروں گا بہت معذرت کے ساتھ کالر بہت سارے ہمارے ساتھ لائن پہ آگئے ہیں شفیق صاحب آپ کو بھی گفتکو میں شامل کریں گے میں پہلے کالر کو شامل کروں اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ فرمائیے گا میں مسیس پاشا بول رہی ہے کہ اپنے یہ آرثریٹس کی تکلیف ہے اس کیلئے پتہ آواز تھوڑی سی یا اتنے کیا فائدے ہیں آپ کی آواز کماری ہے زور سے فرمائیے گا یہ ہجامہ کیلئے مجھے پتہ کرنا تھا کہ آرثریٹس کیلئے اس میں فائدے ہیں اور اس میں کٹ کپنے لگانا پڑتے ہیں اگر جیسے پاؤں میں تکلیف ہے تو زیادہ کٹ لگتے ہیں اچھا پہلی بات پہلی بات تو دیکھیں آئیشہ صاحبہ آپ نے آئیشہ نام بتایا تھا نا نہیں نہیں مسیس پاشا اچھا میں پہلی بات تو یہ ارث کر دوں کہ کوئی ایسے کٹ نہیں لگانا پڑتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب بھی فرمائیں گے جو آپ کے ذہن میں کہ کٹ لگانا پڑتے ہیں ایسے کوئی کٹ انجیکشن ہم زندگی میں ملاجہ نہیں کتنے لگواتے ہیں اپنے جسم میں ان کے کوئی نشانات نہیں ہوتے اسی طریقے سے جس طرح انجیکشن لگواتے ہیں اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا اسی طریقے سے یہ جس کو آپ کٹ کہلیں یا باڈی میں جو ہے وہ کوئی سوئی انجیکٹ ہو رہی اس طریقے سے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ایسی ہی کوئی بات ہے یقینا تو اور کوئی بات پوچھنا چاہیے آپ نہیں بس ملے یہی پتہ کرنا ہے اس میں آرثرائٹس میں یہ فائدہ کرتا ہے اور کتنی دفعہ کرانا پہتا ہے آپ کا آرثرائٹس کہاں پر ہے گھٹنوں میں ہے کمر کے آرثرائٹس یا بیکیک کی بات کر رہی ہیں گھٹنے کے درد کی بات کر رہی ہیں آپ انکل پین انکل پین انکل پین ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ ایک اور کولر ہیں ہمارے ساتھ دوبائی سے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام کیسے جناب جی الحمدللہ میں عبدالقادیر وہ رہا ہوں جی جی عبدالقادیر صاحب فرمائیے گا جی میرے بی پی ہائی ہوتے رہتا ہے اور تھوڑے دن میں اچھا آپ پہلے اپنے ٹیلیویجن کے آواز بند کیجئے جی جی ضرور بند آپ کا بی پی ہائی ہوتا ہے اور فرمائیے گا اپنے ٹیلیویجن کی آواز آپ نے پھر یوں بننی کی تھی یہ دو مسائل تو ان کے ان کا انکل کا پرابلم ہے فرما دیجئے ان دونوں کو مطمئن کیجئے پھر ہم اپنے گفتگو جاری جیسے کہ ہم نے پچھلے پرام میں بھی کہا کہ ہجامہ تو ہر مرس کا علاج ہر چیز کی شفاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ نے منصالی کے علاج ہے اور اس میں شفاہی شفاہ الحمدللہ بڑے اچھے ریزرٹس ہیں اور میں اگر اس بات کو ایگزیجریٹ نہ کروں اللہ تعالیٰ مجھے ماف کریں کہ لوگ ویل چیئرز پہ آتے ہیں اور اس ہجامے کے بعد اس سنت کو پورا کرنے کے بعد میں نے ان کو اپنے پاؤں پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے میں یہاں پر یہ چیز ہمیشہ کہتا ہوں اپنا فرض سمجھ کے کہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوتا ہے ہماری اس میں کوئی کارکردگی نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور فضل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اور جہاں تک ڈیابیٹیز اور ہائپرٹینشن کا ہے ابھی پرسوں کی بات ہے کہ میں ایک مریض کو دیکھ رہا تھا اور ابھی وہ آ کے بیٹھے تھے میں نے ان کے فائل دیکھی فائل دیکھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کو آپ کے ہم نے ڈیابیٹیز کے پوائنٹ سٹارٹ کیے تھا آج ہم اس کا دوسرا سیشن کرنے جا رہے ہیں تو یقین جانی ہے کہ ان کا جی جواب تھا اس سے میں خود شجدہ رہی ہے کہہ لے گا ڈاٹ صاحب میری پہلے ہی ہجامے کے پہلے سیشن کے بعد ڈیابیٹیز کے میں نے ساری میڈیسن چھوڑ دی ہیں اور میری شگر بالکل نارمل ہے ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ شفاہ دینے والا ہے ہجامہ میں استعمال ہونے والے کبس اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 098 60 51 59 18 اور انگباد مہاراشتھ انڈیا اللہ رب العزہ سے دعا کو ہوں کہ مجھے اور آپ کو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری زندگی اپنانے کی توفیق دا فرمائے آمین ناظرین گرام آپ کو خوشاندیت کہہ رہے ہیں پروگرام ہجامہ علاج اور سنت میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاصف احمد صاحب تشریف فرمائے اور ہمارے ساتھ ایک اور میمان آج ہیں محمد شفیق خان صاحب محمد شفیق خان صاحب سے ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ شفیق خان صاحب نے ہجامہ اختیار کیا کس مصرف کے تحت انہوں نے ایسا کیا اور انہیں کیا اس سے فائدہ ہوا لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہماری گفتگو کالرز کے حوالے سے چل رہی تھی وہ مکمل ہو جائے ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جو خاتون کا اسلام بات سے کال آئی تھی ایک اور ہمارے بھائی نے دوبائی سے کال کی تھی اور اپنا اور اپنے بھائی کا پرابلم بھی بتایا تھا اس کے حوالے سے بھی فرمائیے گا جہاں تک ان کا ڈیابیٹیز کا تعلق تھا اور ہائپرٹینشن کو انہوں نے سوال کیا تھا تو یہ ہے کہ شگر کا تو میں نے آپ کو ابھی ایک قصہ چھوڑا سا سنائی دیا ناظرین کو بھی سنائیا اور جہاں تک ہائپرٹینشن ہائی بلڈ پیشر کا تعلق ہے تو یہ بلڈ پیشر بھی بڑھاوا کسی جو چیزوں جسم کے اندر کوئی ٹاپسن کوئی ایسا ویس پروڈک جمع ہو گیا اس کی وجہ سے بلڈ پیشر اوپر آ رہا ہے اگر اس کا ہجامے کے ذریعے اللہ کے حکم سے ایویکویشن ہو جائے تو بلڈ پیشر بھی نیچے آ جاتا ہے اور یقیناً اس کا قوی امکان ہے کہ دماؤں سے بھی چھٹکارہ مل جائے ماشاءاللہ اچھا میں شفیق صاحب آپ سے کچھ باتیں جاننا چاہتا ہوں پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ہجامہ آپ نے آج سے کتنے عرصے پہلے پہلی مرتبہ کروایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم داکس صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے نومبر میں نومبر دوہزار بارہ میں یعنی آج سے چار مہینے پہلے آج سے چار نیبل کے پانچ مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے جب آپ کی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے ہوئی ہے تو اس سے پہلے آپ نے ہجامہ نہیں کروایا تھا بلکل نہیں میں اس بارے میں آپ کا پرابلم کیا تھا پرابلم یہ تھا میرے کو کہ میرا لیفٹ ہینڈ سیز تھا سوائے کل تھا میرے کو اچھا اور یہ نویت تھی کہ میں اس مرلے پہ چلا گیا تھا کہ میری مومنٹ ہاتھ کی بلکل ختم ہو گئی یہ کتنے عصے سے تھا یہ دو تین مہینے میں ہوا تھا دو تین مہینے میں چار مہینے میں ہوا تھا اچھا وہ بڑھ گیا اتنا تیزی سے بڑھا سعودی عرب سے کالر ہیں آپ کی اجازت سے جبیر صاحب ہمارے ساتھ مجھے اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے کہ جبیر صاحب بات یہ ہے کہ بھائی جان گتنوں میں درد ہے کوئی تین چار سال سے ہے آپ کے جی انکل ہیں اچھا انکل کے کیا جیزی سیبن عمر ہے ان کی فسکی کے قریب اچھا کیا کام کیا کرتے ہیں ابھی بہت جی کیا کام کرتے ہیں وہ کام تو آج کل تو فارغی ہوتے ہیں بس گاڑی کلاتے ہیں اچھا ہاں گاڑی چلاتے ہیں نا وہی بات ہے بیٹھ کے اچھا جی پہلے ہوتل پہ کام کرتے تھے تو کبھی کھڑے کبھی بیٹھ کے زیادہ بیٹھنے کا کام ہے نا میں اس لیے جاننا چاہتا انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ راکس صاحب پہلے جواب دے دیجی پھر اس کے بعد جی ہے زبیر صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہی مسئلہ ہے جو ایک خاتون نے ہم سے پوچھا تھا بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جس شعبے سے منسلک تھے ہوتا کہا ہے کہ مختلف اندار شعبے سے منسلک ہونے پہ میں آپ سے ارس کروں کہ پہلے کینیڈا کے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو لائن پہ لیتے ہیں پھر میں آپ سے ارس کروں گا ہمارے ساتھ کینیڈا سے کون صاحبہ موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم آوازاری آپ کو ہماری السلام علیکم جی السلام علیکم فرمائیے کا اچھا یہ کالر ہیں تو ہمارے ساتھ لیکن دوبارہ یہ کال کریں گی تو میں نے ان سے اس لیے پوچھا کہ کام کیا کرتے ہیں اس پر ہمارے جو ڈیریکٹر صاحب ہے وہ تھوڑا سا حاصلی دیکھ آدمی کہ اکثر جو لوگ بیٹھتے ہیں زیادہ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے میں نے اس لیے جاننا چاہتے ہیں میں سمجھو آپ کے مکتوں میں وزن ہے وہ ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ جو آرثرائٹس ہوتا ہے یہ پاچھے طرقہ ہوتا ہے اس میں ایک میکینکل آرثرائٹس ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے ایک فوجی ہے جس کا کام ڈرلنگ کرنا ہے اور وہ باک کرنا ہے اس کو یہ ایک ٹیچر ہے وہ گھڑے اور کھڑے رہ کے بڑھاتا ہے ٹریفک کانسٹیبل ہے ٹریفک کانسٹیبل ہے اور پہ جو زیادہ کامن ہیں وہ آسٹر آرثرائٹس ہے اس کے لیے رومٹائر آرثرائٹس ہوتا ہے اس کے لیے گاؤٹی آرثرائٹس بہت سارے آرثرائٹس ہوتا ہے سیرو نگڑے آرثرائٹس ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹگری ہے اس کے لیے انسان کا جسم ہے ڈاک ساب اس کو اگر صحیح طریقے سے آپ استعمال نہ کریں میں ٹیلی ویجن دیکھوں اس طرح بیٹھ کے تو یہ حصہ میرا پین کرنے لگے گا اگر میں بہت دیر تک کمپیٹر کے بیٹھا رہوں چارچے گھتے اٹھوں گا تو نیر صاحب دوبئی سے ہیں السلام علیکم صاحب ہیں نیر صاحب صاحب ہیں صاحب ہیں پہلے یہ بتایا السلام علیکم سلام علیکم جی نیر صاحب فرمائیے گا سر میں دنی سے بول رہا ہوں میرے کمر نے درد لات کتنے پہنچے صاحب آرہا ہوں سے جی جی یہ ٹانگ کی طرف آتا ہے آپ کا درد یا صرف کمر سے محدود ہے نیر صاحب ہے میں اس نے دوسرا مسائل ہی کیا تو نیر صاحب میں لے رہا ہوں فرقی طرح مجھے اس کا فرق نہیں پڑا سکتا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں جواب دیجئے پہلے دونوں کے جوابات ایک تو وہ آپ نے بتایا ہے آسٹرو آرثریٹس کی بات ہو رہی تھی تو کومن جو ہے ہمارے ہاں میکینیکل انجری ہوتی ہے نیس کے اوپر دیو ٹو اینی ریزن اور آسٹرو آرثریٹس ہوتا ہے میکینیکل ان اوریجن اور جو میں نے ایک مثال دیتی کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ویلچئرز پہ آ جاتے ہیں اور ہجامہ ان میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہم نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے فضل ہے کہ سیکھڑوں کی تعداد میں ایسے کیسز کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے ماشاءاللہ جہاں تک یہ بیک ایک کا تعلق ہے جو ہمارے دبائی کالر تھے ان کا یہ ہے کہ یہ بیک ایک ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اب اگر آدمی جیسے اسی بات کو تسلسل سے لاتے ہیں کہ غلط انداز میں سو ہی گیا تو وہ انجری ہو گئی اور کسی نے وزن اٹھا دیا ڈس پرولیپس ہو گئی یا کوئی ٹراما ہو گیا کوئی ضرب لگ گئی ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ ورٹی برن کالم کے اندر بیماری پیدا ہوگا جیسے ٹی بی بون کی ٹی بی اس ایریا میں کامن ہوتی ہے بون کی ٹی بی اس ایریا میں کامن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس میں بھی پین ہوتا ہے تو اس کی مختلف وجوہات ہیں اب ایک تو یہ کہ ان جینرل جو بیک ایکس ہیں اور ڈیفرنٹ ایٹیالوجی یعنی ایٹیالوجی کا مطلب ہوتا ہے میں ناظرین کو بتاؤں ڈیفرنٹ کاؤزز ڈیفرنٹ ریزنز کی ویسے جو بیک ایکس ہوتا ہے اس میں ہی جان بہت اچھا کام کارتا ہے ہمارے میں سے پیشنٹ آیا ہمارے دو ہوتے پرانی بات ہے اس کو ٹی بی تھی وٹی بر کولم کی ٹی 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 لیکن وٹی بر کولیپس ہو گیا تھا اچھا یعنی ٹی بی اس کو پہلے ہوئی تھی ٹی 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 لیا لیکن ٹی بی تو چلی گئی لیکن وٹی بر کولیپس ہو گیا آگ لگی آگ بجھا دی لیکن آگ کی ویسے بہت کچھ جل گیا کمپریشن پہلے سے موجود تھا آپ سمجھے ہیں تو کمپریشن وہاں موجود تھا اور وہ ہی وز انیبل ٹو وک ہی وز انیبل ٹو پرفارمز ڈیلی ایکٹیویٹی وہ چل نہیں سکتا تھا وہ بیٹس نہیں سکتا تھا آپ یقین جانے کہ تیسرے وزٹ میں یہ دوسرے وزٹ میں کہنے لگا ڈوٹ صاحب میں تو بالکل نورمل ہو گیا اچھا میسیز مختار کو مشامل کریں گے ہمارے صرف کراچی سے ہیں السلام علیکم جی میسیز مختار فرمائیے گا السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائیے گا جی فرمائیے گا السلام علیکم آپ ٹیلی ویژن کے آواز بند کریں گی تو پروپر آپ کے ہماری بات ہو سکتی ہے بھائی میری رین ملا دیں ماں سے جی آپ کا آواز آ رہی میری اچھا کول ہمیں ڈراب کرنا پڑے گی میں آپ کی طرف آتا ہوں شفیق صاحب کہ آپ کا تین چار مہینے میں آپ کے ہاتھ میں پین ہوا اور اس کے بعد یہ فریز ہو گیا آپ کا جو لیفٹ ہینڈ ہے بلکہ پورا بازو جو ہے تو یہ بتائیے کہ آپ نے علاج کرایا ہے اس کا ہجامے سے پہلے ہجامے سے پہلے میں مختلف سرجنس کے پاس جاتا رہا ہوں تکلیف کے شروع سے ہی جاتے رہے جب شروع ہوا تھا فیزیو تھروپی دو مہینے میں نے کروائی کنٹینیو تو میں مطمئن نہیں تھا انہوں نے ریزن کیا بتایا تھا اس کا وہی کہ آپ پرولن شلڈر ہے اور سروائیکل اسپنڈیلوسس تین کو دو چیزیں اور اس پر ٹائم لگے گا چھ مہینے آٹھ مہینے لگیں گے آپ کو فیزیو تھروپی کروائیں کنٹینیو تو دہی تین مہینے بعد بڑھتا چلا گیا وہ بڑھ رہا تھا میں نے ایک صاحب مجھے دکس آپ کے پاس لے گئے خیزیو میں نے سنت کروایا ہے جو اس پارڈے اس کے بعد اگلا ایک ہفتے کا گیپ دینے کے بعد دکس آپ نے پھر مجھے بلائے اس طرح میرے چار وزیڈ ہوئے مگر جو چوتھا وزیڈ تھا جس وقت میں کروا کے گھر اپنے لوٹا ہوں اور میں نہانے کے بعد سو گیا جب سو کے اٹھاؤں میں سرزی کا ٹائم تھا تو میں کمل نہیں ہوتا جیسے زندگی میں کمل نہیں ہوتا تو بھائی سے مجھے کمل لگے رکھا تو میں نے بے دھیانی میں لیفت ہینڈ سے کمل ہٹایا تو میں تھوڑا سا دنگ رہ گیا کہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا تو میں کھڑا ہوا میں نے بیک پر بھی میرا ہاتھ نہیں جاتا تھا میرا بیک پر بھی ہاتھ گیا میرا اوپر بھی گیا نیچے بھی گیا تو گھر والے پریشان کہ یہ کیا پریشان یہ خوش یہ میں نے رولا یہ تو بس اور اس دن سے میں دکس آپ کے بعد مختلف ایام میں جاتا ہوں اچھا ہجامت کروا رہا ہوں یعنی آپ کو چوتھے ویزٹ کے بعد چوتھے ویزٹ کا مضاب ہے دو مہینے کے بعد نہیں ایک مہینہ ایک مہینے پر آپ کے چار ہو چکے تھے چار ہو چکے تھے ایک ویکلی آتے تھے ہر ویک آتے تھے اس کے بعد الحمدللہ آج تک مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور جن لوگوں کو جنوں نے مجھے دیکھا تھا وہ تقریبا سارے لوگ دکس آپ کے پاس موجود ہیں جن جن کو جو پرابلم ہیں شفا دینے والی اللہ تعالی کی ذاتیں سرکار عزیز وآلہ وسلم کی سلیت کو اپنایا اور اللہ نے میرے پر اپنی رحمتیں بھی جائیں ماشاءاللہ اور میں آج الحمدللہ بالکل فٹ فٹ ہوں اب آپ بتائیے کہ پرابلم کیا تھا اب میں میٹیکلی ٹرنز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اصل میں شفیق خان صاحب کے بنیاری طور پر دو مسائل تھے جس میں ایک ان کے گردن کے مہروں کا تھا سروائکل سپنڈلوسس یہ بھی موجود تھی اور اس کے علاوہ ان کا فروزن شولڈر تھا اور یہ جو فروزن شولڈر ہوتا ہے فروزن شولڈر کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ عمومی اعتبار سے میڈیکل میں ہمارے پاس صرف تین ہی ٹولز ہوتے ہیں یا تو ہم انیشیلی پین کلرز دیتے ہیں یا فیزیو تھرپی کراتے ہیں یا انجیکشن لگواتے ہیں اور آخری حربے کے طور پر سرجری بھی آفر کرتے ہیں وہ بہت ریئرلی ہے سرجری کہاں کی ہوتی ہے وہ بہت ریئرلی ہوتی ہے کیونکہ روٹیٹر کا سنڈروم ہوتی ہے اگر کوئی اس کا ٹوائلٹ کرے یہاں پہ ایک اس کی پیتھالوجی ہوتی ہے یہاں پہ کچھ جمع ہو جاتی ہے اگر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ فلوڈ وہاں کو جمع ہو گیا ہے اور وہ ایزی ایکسس میں ہے اور وہ ایویکوئیٹ ہوتا ہے تو اس کو ایویکوئیشن لیکن کہنا آنے کو ایویکوئیشن نہیں ہوتی کہنا آنے کو سرجری گرہ ایک کالر کشمور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کو لیتے ہیں السلام علیکم کالڈ راپ ہوئی فرمائیے گا تو یہ ان کے بنیادی مسائل تھے اس کے علاوہ ان کو ایک اور بھی چیز تھی جو کہ کسی کو بھی آپ نے فرمایا کہ ان کا شولڈر اور آرم کا بھی مسئلہ تھا اور سروائیکل کا بھی مسئلہ تھا انہوں نے تذکرہ سروائیکل کا نہیں کیا تھا وہ بھی پرابلم تھا اور ایک اور پرابلم آپ بتا رہے ہیں اور تیسرا پرابلم ان کو یہ تھا کہ جو سیکنڈری آپ کہنا چاہیے ایگزوجینس باڈی کے اوپر پریشر ہوتا ہے جس کو ہم ایگزوجینس ڈپریشن کہلیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو اچھا بلا آدمی ہے بزنس مین ہے کام کرتا ہے اب وہ ہر وقت اپنا ہاتھ لے کے گھومتا رہتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا ایک پریشانی کا ایک لائف جو ہے بڑی ٹربل سم ہو جاتی ہے ناظر سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ وہ کہتا ہے کہ جی ہم میرے بچے ہیں میرا کاروار ہے میں اس کو کیسے فالو کروں گا تو جب یہ آئے تھے تو ان کے ماتھے کے اوپر ان کے فیس کے اوپر کچھ ایسے بیچارگی کے بھی تاثرات تھے کہ جو کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس عذیت سے گزرے گا تو اس کے چہرے پر یہ نمائع ہو جاتے ہیں مجھے مجھے اکرام کراچی سے پھر ہیں کراپ کی جوہد تو ہم ان کو پرگرہ میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم جی فرمایے گا تھوڑا سا کھول دو مجھے بارا ہے میں مجھے اکرام بات کریوں کراچی سے جی جی فرمایے دوپٹر عصیف سے بات کرا دیجئے جی بالکل وہ آپ کو سننے جی 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 دوپٹر عصیف میں آپ سے پہلے بھی کروا چکیوں ہیں جامع ماشاءاللہ الحمدللہ بہت شفا ہے آپ کے ہاتھ میں اور یہ کہ میں نے اپنی بچوں کا کرایا ہے اپنا کروایا ہے تو میں ہی پوچھنا چاہتی ہوں بلٹ پیشن کے لیے تھوڑا سا مجھے بتائیں مگر جو کرانے کا عقیدہ ہے وہ سنت پر ہونا چاہیے تو فائدہ ہوگا میرا عقیدہ تو یہ ہے بے شک یہ سچ ہے یہ سچ ہے میں نے ماشاءاللہ بہت آپ سے کرائے ہیں میرے میری بہنوں نے بچوں نے سب نے کروایا ماشاءاللہ جی جی میں آپ کو پہچان بھی گیا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کی گھر سے فون آیا ہے جی ڈاکٹر صاحب کے گھر سے فون آیا ہے جی سب کو ہمارا سلام کہیئے گا اور انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ناظرین کریں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے پھر اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ بات آگے بڑھائیں گے ناظرین کرام آپ کو خوش آمدید پروگرام اجامہ علاج اور سنت اور ڈاکٹر آسیب عمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شفیق خان صاحب بھی موجود ہیں اور جب ہم وقفے پہ گئے ہیں تو میسیز اکرام کی ٹیلی فون کال آئی تھی اور ہم نے فوری ان کو شناخت کیا تھا کہ ڈاکٹر شاہد اکرام صاحب جو ہیں کاشیف اکرام صاحب جو ہیں ان کی والدہ کی ہمارے پاس کال آئی تھی تو ڈاکٹر کاشیف اکرام صاحب نے بھی ہجام اختیار کیا اور اب باقاعدہ وہ منسلک ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور جیسے ڈاکٹر کاشیف اکرام صاحب نے تذکرہ بھی کیا تھا ایک انہوں نے ارگنیزیشن بنائے کان میٹ پروفیشنلز یہ میڈیکل ڈاکٹرز کے لیے وہ ایک فورم تشکیل دے رہے ہیں جہاں سے باقاعدہ ہجامہ جو ہے نا وہ سکھایا وغیرہ جائے گا اچھا انہوں نے جو ایک اپنا مسئلہ دریاد کیا تھا میں چاہتا ہوں اس کا بھی جواب آپ ارشاد نہیں ہے جیسے کہ مطلب زیادہ ساتھ ہے میں تو ہمشہ آنٹی کہتا ہوں ان کو آنٹی کے چند مسائل ہیں اور ابھی میرے خالد میں آنٹی پچھلے ہی ہفتے کراکی گئی ہیں تو اس میں جو میجر پرابلم تھا جس کا ہم نے پسی دفعہ کیا ان کو تھوڑا سا نین بے خوابی کا مسئلہ تھا اور میں سمجھتا ہوں جب بے خوابی کے عمل سے انسان گزرتا ہے تو اس کا برٹ پیشر بھی اوپر آتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک مشین کو ریسٹ نہ ملے ہماری باڈی ریسٹنگ فیز میں اس وقت جاتی ہے جب ہم نیند کی دنیا میں جاتے ہیں اب ایک ایسا آدمی جو بستر پہ تو لیٹا ہے لیکن نیند نہیں آرہی تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے وہ تمام حصیات جو سنسز ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے کرتے تھوڑا سے اوور ہیٹ ہو جاتے ہیں تو اب جب یہ بہتر ہوگا تو مجھے یقینہ انٹی کا برٹ پیشر بھی ہوگا اور ہم برٹ پیشر کا الگ بھی کریں گے انشاءاللہ میں شفیق صاحب آپ سے جانا چاہتا ہوں تین پرابلمز مجھے راک صاحب نے بتایا ایک مسئلہ آپ کا سروائیکل کے بھی تھا سروائیکل کا مصرہ بھی آپ کا حل ہو گیا یعنی ایک نہیں تھا صرف یہ آپ کا آدم شلڈر فروزن نہیں تھا سروائیکل کا پرابلم تھا دوسرا جو ڈاکٹر آپ نے فرمایا ہے کہ آپ پریشان بھی تھے کنفیر ہوئی تھے اور آپ یہ سمجھ جائے تھے کہ آپ معذوری کے شکار ہو گئے وہ ایک پریشانی اور وہ جو ایک سوچ انسان پر غالب آجاتی وہ بھی ختم ہو گئی آپ جب وہاں گئے پہلی دفعہ گئے تو آپ نے وہاں پیشنٹ بھی دیکھی ہو گئے سب سوچتا ہے نا جیسے ٹیلی فیل کول ہمارے پاس آجتی ہے کتنے کٹ لگیں گے آپ کے ذہنبی کٹ والی بات تو کتنے کٹ لگے آپ کے کٹ کا اس طرح کا ہے کہ الحمدللہ دو دن میں نشان آپ کے ختم ہو جاتے ہیں طریقہ بہت تکلیف دے کٹ میں نے کہا نا جسرے انجیکشن لگتا ہے بلکل انجیکشن سے بھی کمی ہوتا ہے آپ پتہ نہیں چلے گا اور دوسرے دن اس کا نشان نہیں رہتا کھوڑا سا جاتا اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو یہ خوف ہے ٹھیک ہے وہ خوف اس طرح ختم ہوتا ہے کہ جس طرح میں لوگوں کو لے کے گیا ہوں آپ کتنے لوگوں کو لے کے گیا اب تک میں اپنی والدہ کو لے کے گیا جن کو بریت پریشر کا مرض تھا ختم ہو گیا بڑی مطمئن ہیں میں اپنی وائف کو لے کے گیا اپنی سسٹر کو لے کے گیا جو مختلف بیماریاں تھیں اور وہ بہت اچھی ہیں اور میرے احباب بھوچ جا رہا ہے میرے خاندر شفیق صاحب دو درجن مریضوں کو لیا بلکہ یہ تو اب مجھے مریض تو میرے تفسوس بھی بہت آپ کے پاس میں نہیں آیا آپ تک میں ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ میری کوشش ہے لاہورش کی طرف لے جانے کیلئے وہاں پر لوگ موجود ہیں میرے دوست کام اٹیکسائل کا تو انشاءاللہ تیاری بنا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ہم سے بھی ڈسکس کیا تھا لیکن ابھی دو تین مہینے دو تین مہینے تو لگیں گے تھوڑا سا وہ ٹیکنیکل ڈیلے ہے انشاءاللہ اس کو لائنہ دارے انشاءاللہ لاہور بھی بیٹھ کے ہم پروگرام بھی کریں گے تو آپ پہلی دفعہ گئے وہاں آپ نے جو مناظر دیکھے وہاں مناظر دیکھے اس سے میں نے بولا اپنے فرینڈ کو جو مجھے لے کے کہتے کہ اگلی ہفتے کروالیتے ہیں اچھا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ ماشاءاللہ سے سنت علاج ہے اصل دیا ہے کہ جب وہ سنت کی بات آئی تھی تو پھر سنت ہے تو پھر اس میں شفائی شفائی خیری خیر ہے میں ایمان رکھتا ہوں میں بیٹھا ہوں اور آپ ڈاکس اپ گواہ ہیں میں مطلب ڈسکس نہیں کیا تھا یہ معاملہ ہے جس وقت میرا پہلا جامعہ ہوا تھا کہ میرے اوپر والے پوائنٹ کے اوپر پورا اللہ بناتا اچھا ڈاکس اپ نے لوگوں کو دکھایا ہے میری تو بیک تھی تو اس وقت سے جب میں شروع کر رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بدل آیا ہے میرے جسمانی طور پر تو میں ڈاکس اپ کوئی ہر آفتے ہوئے جاتا ہے ڈاکس اپ ہجامت آپ دو ہفتے بعد آئے گا مجھے کچھ پرابلم نہیں ہے مگر ایک قوت جیسے جسم میں آتی ہے اور جو صورتحال میری چینج ہوتی جا رہی ہے تو اس سے میں اور جو میرے ایک دوست ہیں جن کو بہت بڑا پرابلم تھا آج کل وہ علاج ہو رہا ہے ان کا کل وہ مجھے ملے بڑے خوش آپ بتا دیجئے تاکہ بہت سارا ہمارے ایسے ناظرینیں ہو سکتا ہے ان میں سے ہمارے ناظرین میں سے کسی کو یہ پرابلم ہو تو وہ رجوع کر لیں کیا پرابلم ہے آپ کے ان کی عمر جو ہے ٹوٹل بائی تئی سال ہے اچھا اس عمر میں ان کو بلیک پیشہ رہا ہے ہمارے پاس تو ایسے بھی ایک راک صاحب کے پیشنٹ آئے تھے کہ جنہیں پتیس سبیس سال کے عمر میں دو عدد ہارٹ اٹیک ہو گئے تھے اور فرمائی یہ کہ اور کیا پرابلم ہے کلسٹرول ان کا بڑا بہا تھا کولسٹرول بھی بڑا ایک اور ان کا پرابلم ہے جسے آپ بابا سیر کہتے ہیں مگر الحمدللہ کل وہ جو ملے ہیں اور ان نے جو بتایا ہے میرے کو کتنی دفعہ انہوں نے وزیٹ کیا ہے تین وزیٹ ہو چکے ہیں یعنی تین دفعہ ہجامہ ہو گیا کل چکے ہیں الحمدللہ چکے ہیں یہ چکے ہیں ہم یہ کہیں گے ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا ایک تو سب سے بڑی اس پہ جو سند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر یہ کہ دنیا میں اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تب ہی تو اختیار کر رہی ہیں یقیناً کوئی فیض فضل انہیں مل رہا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہجامہ ہم مسلمانوں کے لیے اس لیے قابل احترام اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا اور نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اختیار فرمایا اور ایسے اختیار فرمایا اس شان کے ساتھ اختیار فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں بھی کرا لیا اور روزے میں بھی کرا لیا اچھے جب لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سنت پوری کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اختیار کرتے ہیں یقیناً ہجامہ کو وہاں بھی اختیار کرتے ہیں سنت کے لیے اختیار کرتے ہیں آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان میں اب جیسے کہ شفیق صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک تو پہلے پرابلم کی وجہ سے آئے اب عقیدت کی وجہ سے آتے ہیں ایسا بھی ہے ناظرین کرام ہم آپ کو ایک دفعہ اور حضر معمول کیونکہ پروگرام کے آخر میں ہم ایڈریس بتاتے ہیں ڈاکٹر آسیف احمد صاحب جہاں موجود ہوتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ یہ کراچی میں کراچی نمبر پانچ پر میمن انڈرسل انڈ ٹیکنکل انسٹیٹیوٹ ہے ایم آئی ٹی آئی مٹی یہ اولڈ سیٹی سینٹر سیوک سینٹر کہلاتا ہے اولڈ سیوک سینٹر ایم آئی ٹی آئی یعنی مٹی یہاں پر آپ جو ورکنگ دیز ہوتی یعنی پیر سے لے کے جمعرہ تک مہا جائیے گا اور اس کا وقت بارہ ایک بجے کہی ہوتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ شفیق صاحب آپ کا بھی اور آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سخا لوٹ لوٹ